شہری اولیاء میں متعدد شہراہیں ارسے دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار حضوری بارک روڈ کی خصہ حالی راہگیروں کے لیے وابالے جان گڑوں سے حادثات قیمتی گاڑیاں تبا گرد و غبار کے باعث کاروباری سے گرمیاں بھی شدید متاثر شہریوں نے جلد از جلد مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا دیرہ غازی خان میں سمینہ چوک کے قریب روڈ پر گڑھا پڑ گیا ٹریفک روانی متاثر راہگیروں کو پریشانی کا سامنا کروڑوں کی لاغت سے سڑک حال ہی میں تعمیر کی گئی تھی شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کینٹ ریلوی سٹیشن ملتان عرصے دراز سے نظر انداز بیٹنے کے لیے بینچ نا واش رومز سہولیات کا فقدان سیکیورٹی کے بھی ناکس انتظامات سٹولز پر مزوے سہت اشیاں کی فروغ دھڑلنے سے جاری مسافروں نے ریلوی سٹیشن کا رخ کرنا چھوڑ دیا منکیرہ میں گورنمنٹ الیمنٹری سکول کی حالت زار توجہ کی منتظر خستہ حال امارت طلبہ کے سروں پر موت منڈلانے لگی بچے کھلے آسمان تلے موسم کی سختیاں جھلنے پر مجبور خوفزدہ والدین نے بچوں کو سکول بھیجنا بند کر دیا نوٹس لینے کی افیل سادھے بچوں دی زند کی دا فیصلہ آمن سادھا سکول دیکھیں اگے ہی آئے ہائیں حکومت سادھا کوئی کام نہیں کیتا سادھے اپیلے میں ہر بانی کریں سادھے بچے خوف کلوں کٹ گدھیں سکول دے وچوں کوئی کنائیں گے کوئی کنائیں گے میں ہر بانی کریں حکومت سادھے ان کے سکول دیا چھتاں دیکھیں ساکو بجا ٹریمنٹ چھتاں موز اور مہنگائی نے تعلیم کا حصول بھی مشکل کر دیا رحیمیار خان میں طلبہ کے لیے نئی کتابیں خریدنا مشکل والدین پریشان پرانے کتب کی خریداری کا رجحان دکانداروں کے مطابق پچاس فیصد لوگ پرانی کتابیں خریدتے ہیں تجاوزات مافیا نے رہگیروں کے لیے سڑکیں تنگ کر دی میوسیپل کمیٹی جامپور کا تجاوزات کے خلاف آپریشن بھاری مشینری سے ڈیرہ رود خالی کرا لیا سامان ضبط کر لیا تجاوزات کے خاطمے کے لیے تاجر برادری سے تعاون کی اپیر مزفرگر میں تنخواہ کی ادم ادائیگی پر عملہ صفائی کی حرطہ دپٹی کمیشن آفیس کے سامنے گندہ پانی جمع رہگیروں کو مشکلات کا سامنا مظاہرین کا کہنا ہے تنخواہ کی ادائیگی تک احتجار جاری رہے گا پندرہ سال تو ملازمت کیتی ہے حاک منگ دے حال تک ڈیلی ویز ہے ملازمت منگڑ میں نہیں ہے ساکواہ دن گھار بھاج میں نے کوئی ملازمت کیا نہیں جو کرنے کارگی کارپوریشن دے ملازم ہے اسا سادیاں ترہ ترہ مہینے تو ڈیلی ویزز دیاں تنخواہ نہیں دیتے گیا اسا سیور میں نے پورے شہر میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں اور چار کروڑ کا ٹینڈر جو ہے نا انتظامیہ کی طرف سے منظور ہوا ہے جس میں صفائی سترائی کے لیے رقم رکھی گئی ہے لیکن ایک روپیہ بھی پورے شہر میں خرچ نہیں ہوا سالانہ چھوٹیوں کی قانون میں ترمیم کا معاملہ آل گورنمنٹ ایمپلائیز یونین کا کل لاہور میں احتجاج بہاولپور میں اساتذہ کا احتجاج روڈ ٹریفک کے لیے بلوک مظاہرین کا کہنا تھا پریشانی میں بچوں کو پڑھانے کی ڈیوٹی ادا کیسے کریں گورنمنٹ نے ہمیں سازہ کرام کو سڑکوں پہ آنے کا مجبور کر دی ہے ہماری جو مرات ہیں وہ ساری انہوں نے واپس لے لی ہیں لیو انکیشمنٹ جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور اسی طرح ہماری لانسز جو ہیں وہ ختم کیا جا رہے ہیں ہماری پینشن آدھی کی جا رہی ہے اور خود بنگلوں میں بیٹھے ہیں اور ان کی گاڑیوں میں پیٹرول فری ہے ان کا بجلی کا بل فری ہے اور ان کو اتنی مرات ہیں کہ اپنی مرات کم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے قائد مسلم نیٹو نواز شریف کے اس اقبال کی تیاریاں بہاولپور سے لیگی رحمہ سادھ مسود کی روحی سے گفتگو کہاں نواز شریف کے اس اقبال کے لیے نوجوان بیتاب ہیں ایک بڑا کافلہ مینارے پاکستان جلسے میں شرکت کرے گا سابق وزیراعظم سید یوسف رزا گلانی کا مولتان کیابائی ہلکے انے 148 کا دورہ یوسف رزا گلانی کی ملک مشتاق مرہوم کی کلخانی میں شرکت مرہوم کے بھتیجے ملک زیاؤلہ کی دستار بندی خصوصی دعا کرائے کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود کار شہر کے مقلب پارس کا دورہ انتظامات کا جائزہ ہدایات دیں کشمیر پاک میں فیملی کے لیے مقلب جگہ پر نوجوانوں کی موجودگی پر اظہار برہمی کمیشنر آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ بھی گئے کھلاڑیوں سے ملاقات کی سرکاری سکول سامیروں ترقی کی طرف گامسن لیاکتپول خانپول کے تیرہ سکولوں میں تریسر کلاس رومز بنیں گے حکومت پنجاب نے پروجیکٹ کی منظوری دے دی دو سو پینتالیس ملین کی لاغت کا پروجیکٹ آئندہ سال جون تک مکمل ہو جائے گا خواتین کو حراسانی سے بچاؤں کے لیے نمل جنیورسٹی ملتان میں آگاہی سیمینار تشدد سائبر کرائم ذہنی صحت بارے بھی بات کی گئی انصداد تشدد مرکز برائے خواتین کی منیجر منیرہ منظور سمیت دیگر کے شرکت پولس سحفظ مرکز لودھرہ کمزور طبقات کی خدمت کے لیے پیش پیش ڈی پیو کے حکم پر بیواؤں اور خواجہ سراؤں میں راشن تکسیم دس گھرانوں کو آٹا گھی چینی سمیں دیگر اشیاء خورنوش دی گئی مکعی کے کاشتکار ہو جائیں ہو شیار تیار فصل پر بیماری کا حملہ فال وام نامی بیماری سے مکعی کے سٹوں کو نقصان پہنچ رہا ہے تدارک نہ کرنے پر فی ایکڑ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ خاکی وردی والا آیا داک لائیا ڈاک کا آج عالمی دن منائے جا رہا ہے پاکستان پوسٹ کے زیر احتمام جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات بہاولپور میں یادگاری ٹکٹس کا سٹال بھی سجایا گیا داکیا آج بھی دور دراز کے علاقوں میں پارسل پہنچ جاتا ہے